موسیقی اسلام علیکم خواتی ناظرات روہ ہفتے کا پہلا حسبحال اور آپ کا مذبہ جنید سلیم ناظرین آج حسبحال کی اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں اپنے حلقے میں حالی انتخابات میں شکست کھانے کے بعد پہلی بار سابق وفاقی وزیر محترمہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ اپنی دو عدد سپورٹرز کیامرا ویسے میں معافی چاہتی ہوں جنید صاحب تعرف میں یہ ضروری نہیں تھا کہنا کہ فردوس آشک آوان شکست کھانے کے بعد یہ جنید صاحب شکست نہیں ہے یہ عالمی سازش اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سازش عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی یہ عالمی طاقتوں کو پتا تھا کہ اگر فردوس آشک آوان بھی عمران خان کے ساتھ ایوان میں چلی گئی تو تہل کا مت چاہے گا ورنہ دیکھیں کہ میری تو فتح وٹ پہ پڑی ہوئی تھی کہاں پڑی ہوئی تھی؟ وٹ پہ یہ اختر نے مجھے خود بتایا کہ ایک دن میں تمہارے گار آ رہی تھی تو راستے میں وٹ پہ تمہاری فتح پڑی ہوئی تھی جب مجھے خیال آیا کہ یہ تو فردوس کی فتح پڑی ہوئی تھی میں واپس مڑیوں اٹھانے کے لیے تو کوئی عالمی استعمار اٹھا کے لے گئی ہوئی تھی یعنی عالمی استعمار کی سازش ہے آپ کی شکر؟ ہاں ہمیں پہلے بتا چکی آجے کل تک آپ کہتی تھی کہ ڈار آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی استعمار آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں دارہ میں مجھے کیا حران ہے جنید صاحب وہ تو بچارے خود دار گئے وہ کیا کہتے ہیں کہ کونج بھی چڑ گئی دار دار بچارہ کی کرے تھے چندہ پانی پیمہ چند سو ووٹوں سے آ رہے ہیں آپ اٹھتیس ہزار ووٹوں سے آ رہی ہیں جنید صاحب میری شکست میں بھی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے مجھے اگر صرف ساڑھے سنتیس ہزار ووٹ اور پڑ جاتے نا تو پھر اس سبانی نے صرف پانچ سو ووٹ سے جیتنا تھا ہاں تو آپ پھر بھی جاتی نا چلو ڈاران دیتے برابر ہو جاتی چلے چلے داکسر میں چھوڑے یہ فتح شکست کیا ہے اس میں مردوں کا شیوہ ہوتا ہے آہ مردوں کا شیوہ میری ہیں کدھوں تو سی مچھاں ویٹھ لیں گے جنید صاحب مجھے کوئی ایسی فکر بھی نہیں ہے ہارنے کی مجھے کوئی ایسی فکر بھی نہیں ہے موچوں کی موچوں کی بھی کوئی ایسی فکر نہیں ہے وہ بھی میں جام مرضی رکھ سکتی میں تو ایسی سوچتی ہوں کہ عورت ایسے کرتی ہوں یا شیری لگتی آنی چنگا نہیں لگتا عورت کہیں دیو میں ادرا کپڑے تو روان سب بات ہو رہی تھی شکست کی جنید سب غم شکست کا نہیں ہے غم صرف اس بات کہہ کہ عمران خان کی کیبنٹ میں ایک کاریگر وزیر کم ہو گیا ہاں ایسے یہ تو ہے اب عمران خان کی کابینہ میں کس وزیر کو یہ عزاز حاصل ہوگا کہ وہ دو دفعہ کیبنٹ کے اجلاس میں زاروں کتار آنسوں کے ساتھ روئے گا جنید سب رونتے میں ہمیں لگ پہنی اچھا ڈاکٹر بھائی یہ بتائیں کہ ان دونوں سپورٹرز نے آپ کو خوب سپورٹ کیا الیکشن میں جنید سب یہ سپورٹر نہیں ہے یہ تو میری بچپن کی سیلی ہیں اختر اور خرشید سپورٹرہ تھے جو دوندار نتیجہ نکلیا ایک نیجے متھے لگی ایک آتری دی کمیٹی نکلی یہ میرے الپائی ساس کمیٹی نیجے لینڈ آئی بس ہارے نو کون بیندہ جا میں انہوں نے فون بھی کیتا ہے میں کہ اپنی کمیٹی تے لے جا کہیں دیرہ کھول ان تینوں لوڑ پہنی ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے دونوں سہلیے بھی ڈاکٹر ہیں نہیں جی اختر تو بس میٹرک تک میرے ساتھ پڑی ہے پھر میٹرک میں فیل ہو گئی تھی پھر اس نے واشنگ مشینوں کا کام سی تھی بڑی مین تھی یہ مشین ٹھیک کر کے کوٹھے تے بھی چھاڑنے اور وہ جو خرشید ہے یہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی واحد عورت ہے جس نے ویلڈنگ کا کورس کیا ہوئی الحمدللہ یہ کیا بات ہوئی اس میں ہسنے والی کونسی بات ہے میرا تعلق چونکہ میڈل کلاس ہے اس لئے میں ان چیزوں کا برانی مناتا ہوں میں اپنی سہلیوں سے پیار کرتی میری ایک سہلی سینمے کے بورڈ بناتی ہے یقین مانے وہ اب تو بغیر دیکھے سلطان رہی بنا لے یہ کیا بات ہوئی بس اس نے سلطان رہی بنایا یہ اتنا ہے یہ پنجاب نہیں جاؤں گی کا بورڈ لکھوایا ہے اس سے اس نے بھائیوں سے اید کی جگہ سلطان رہی بنا دیا بھائی ساریاں سیلیاں تاڑی ورکنگ لیڈیز نے تو روٹی نے پھر توسی بزاروں نے کھان دیا ہوں گئے یہ تو خوری صاحب اس میں کونسی بری بات ہے بزار سے بھی روٹی انسان ہی کھاتے تو جنیت صاحب میں بتا رہی تھے کہ میری جو شکست ہے یہ عالمی سازش ہے جنیت صاحب کیا اپنی شکست کا ملباب عالمی طاقتوں پر ڈال رہی ہے سیدھی بات ہے آپ کے علقے میں نون لیگ نے کام کیا تھا جیت گئے ہو تو میری اپنیاں غلطیاں تو میں ہاری جے تو بتایا نا ہم میرے سپورٹران دی ماتوجی میرے پرانے پیپلز بارٹی یا لے بینر کٹ کے نا تو ہوتے تھے ہی زرداری صاحب دی فوٹر تھے عمران خان صاحب دی لاچ دی اور سامنیوں میں دے ساں تھے عمران خان پچھوں بینر میں دے ساں تھے پچھوں زرداری صاحب چانکنڈ دے لوکی ڈبل مائنڈی ڈو گئے ایک دو بینر رہی چوتھے چوری شجاہ صاحبی بیکھنڈے جتھے بینر تھے بلاول پٹو لے آج کو تو صرف بلاول ٹاکتہ عمران لے دے تو ہر بینر تھے عمران پٹو عمران پٹو میں سمجھایا بھی اپنے ورکرانوں میں کہا خانسہ مشہور آدمی نے اور عمران خان مشہور نے انہوں نے کسے پٹو نہیں مننا اور گوفترے کہیں دینے کہ مسئول لوک نے ویچارے پاکستان دی انہوں نے بلاول نو بھی تو پٹو مان لے اچھا اس کا مطلب ہے آپا کہ آپ بینروں کی وجہ سے ہاری ہیں نئی ویر تاندلی ہوئی دیئے جی میں گلزار نے میرنال تاندلی کیتی ہوئے لوک نے فردوس نل تاندلی کیتی ہے میرا بندہ دبئی ٹور گیا سی منو کہنا سی اختر سیٹل ہون دیئی تنو بلا لانگا پنجی سال ہو گئے لیتکر سیٹل ہی نہیں ہویا ناغم کریا کرو تھری تو بڑی یہ بندہ نہیں سیٹل ہون دا میں چلو بتنا ہوسنا ہی دن دا ہے ہونتے جدو بھی میں فون کرنی ہی عربی بولن لگ پندا ہے شکر کر کچھ تے بول دا ہے نا تیرا پاین تے کچھ نہیں بول دا نہ فون کر دا ہے نہ فون سن دا ہے کیوں پاین کومی جنے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے فوت ہو گئی نے تے فیر ہوتا ڈا فون کچھ تو سنن کور چو موبائل نال لے کے گئے نے ہون ہی لے کے گئے میرے کلتے ہیں نا چلو تسی کری جایا کرو ویسے ماف کرنا دکھی عورتوں کے ساتھ مزاک اچھی بات نہیں ہو اچھے نا سب یہ تو بتائیں نا آپ نے کس امید پر ری کاؤنٹنگ کی درخواست دیئے جو مسرد بھی ہو گئی ہے ویسے تھوڑا بہت فرق تو نہیں ہے چالیس ہزار کا فرق ہے جنہیں سب چالیس ہزار کیا ہوتا ہے کیوں پانچ پانچ ہزار نوٹ ہوتے صرف ہٹھن دیں نوٹ آٹ ہوتے ہیں نا ووٹ چالیس ہزار ہے جنہیں سب نوٹ آنا لی ووٹ ہوتے ہیں دکٹر صاحبہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب آگے کے کرنا ہے آپ نے دیکھیں جو قیادت لے کہنے کرنا تو وہی پڑتا ہے اب بار بار عمران خان صاحب فون کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈاک صاحبہ چلے شکست کو دفع کریں اب آ کے مشیر تو لگیں کون سے مشیر کی دعوت دل رہی ہے آپ کو میرے درائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی رکنیت بھی خطرے میں ہے رکنیت کا عدلی خطرے چھ میرے پر اس چھو بامب نکلا ہے کیونکہ سیدھی بات ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کے روئیے کی وجہ سے پورے ڈسٹرکٹ میں پیٹے یار گئی ہے اب میرے کاندلی روئیے چھو پچھو نو نا کولو جنان وگے لایا سنے اور ڈار نے جیڑے پیسہ تھی ہوتھیں جلانڈے سنجی مل ایکشن نک رہا ہونڈے ورڈ کپ رہا ہونڈے اور اترین نرا پیسے داؤ جاڑا جننے بندے نہ ڈارانے انٹرنیٹ تے بائے سنے انہیں انہیں تکاف تے بائے اندے تے وہنج بکشے جاندے اور دوست دل چھوٹا نہ کر پن سال بعد فیر الیکشن آجانے تیری حلیر نکیڑی عمر ہے ہنی بات تو تمہاری اکثر چیز ہے لیکن ڈاکس باب ایک ٹینشن ہے یہ نہ نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں آپ اٹھارا سال کی نہ ہوئی ہوں جنیت سب آپ مزاک نہ کریں میں اللہ کے فضل سے اب 38 کی ہوں میں مزاک کر رہا ہوں بات جیری عمر نہیں ہوں ہارانہ محسوس ہو رہی ہے شکست بڑی بوری چیز ہے جنیت سا تسی دیکھو شباز شریف نکال تک وزیر اللہ پنجاب سی آج بچارہ مجمع چھو بیٹھا پارشید باتلہ گنڈے آنے وہ آبد شہر علی ویک ہے ایک چہری دے تھڑے تے بیٹھے ایڈا نیٹھ کے بیٹھے آگے پاوشتو جلے بیدہ چھا بارہ دے و پندرہ منٹہ چھو بیک جا شکست بڑی چیز ہے جہانے تکو دو میں ہاں شکست بڑی بوری چیز ہے یہ تو میری کلاس فیلوز مجھے حوصلہ نہ دیتی تو ایمان سے میں بھی ترٹی ایٹ کی بجائے فورٹی کی لگنا شروع ہوں اب بھی یہ آپ کی کلاس فیلو ہے یہ خوراک فیلو ہے اے نو تو چھٹ توں میں نو کسے صاحب چاپی کے انڈے ہیں اچڑیا کر دی ہتھ نہیں سوزی تے توں کٹھیلا ہو رہا ہے سا اوہ فریقہ تو آئی سی تے توں فیصلہ بات دوں اللہ تے نو زندگی دبیں انو تے مرے ہمیں پندرہ سال ہو گئے ہیں جنید صاحب یہ ویسے ہی مزاق اڑا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دیکھئے گا اگلے الیکشن میں کس طرح کی فتح حاصل ہوگی اور ڈاکسر بھائی کتنا وقت رہ گے الیکشن میں یہ جمعہ جمعہ پانچ سال ایسی کوئی بات نہیں ہے جنید صاحب اللہ کے فضل سے آیا کھڑا ہے الیکشن وقت گزرتے ہوئے پتا چلتا ہے شکست کے بعد وقت مشکل سے کٹتا ہے صبح ہوتی ہے تو شام ہونے کا نام نہیں لیتی پیسی بھی کوئی گل اللہ دو دیئے چار باز یہ لائیے دے شام ہو جاندی کہاں یہاں مجھے لینے ایک چھوٹا سا بھگ پا بھارے ساتھ پہیے گا میں نے بہت سارے جو ذرات کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات کی ہے باغبانی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے کار بیائے کر بچیاں نے ٹیم دیا کر کے تھے باغبانی نے ملنگ کر دا ملک کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے ملک کے بچوں کو میری ضرورت ہے جنرل سلیم خان ہی لگا ہے